بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید تو چلیے دوستو آج آپ کو سناتی ہوں ایک ایسے شخص کی سچی خوفناک کہانی جو جنزادی کے ہاں دعوت پر گیا تھا اور اس نے جنزادی کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی بھی کھائی تھی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی من پسند چیز کھانے کا من ہوتا ہے مجھے بچپن سے ہی بریانی بہت پسند ہے بریانی بھلے مہینہ بھر باسی ہو مگر کھاتے ہوئے وہ گرم بریانی مجھے تازہ تازہ ہی محسوس ہوتی ہے اکثر و بیشتر میں باہر بھی صرف بریانی ہی کھانا پسند کرتا ہوں میرے اس من پسند کھانے کا علم میرے دوست احباب اور پڑوسیوں کو بھی ہے کسی بھی تقریب میں میرے لیے بطور خاص بریانی کی پوٹلی الگ باندھ کر دی جاتی ہے میرے ہاں فریزر میں بریانی کی پلاسٹک کی پوٹلیاں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں گھر میں اممہ میری بریانی سے محبت کو خوب جانتی ہیں وہ صاف صاف کہتی ہیں میں ایسی ندیدی اولاد کو پیدا کر کے پچتائی جو ہر تقریب سے مانگ مانگ کر حصہ وصول کرتی ہے لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا گویا مجھے بریانی سے عشق ہے میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے لہٰذا ہم جیسے گھرانوں میں لڑکے اچھے مستقبل کی آس میں حلکان نہیں ہوتے بلکہ جہاں سے دو پیسوں کا آسرہ ہو گھر کے چولے کے لیے فوراں اپنے خدمات پیش کر دیتے ہیں گھر سے آدھے گھنٹے کی مصافت پر میری فیکٹری واقعہ ہے اگر میں بس سے جاؤں تو دس منٹ لگ ہی جاتے ہیں اور پیدل شارٹ کٹ سے آدھے گھنٹے میں مٹرگشت کرتے کرتے بندہ پہنچ جاتا ہے لہٰذا میں شارٹ کٹ والے راستے سے آتا اور جاتا ہوں یہ راستہ یوں تو گلیوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے لیکن بیچ میں ایک میدان اور آخر میں ایک بہت قدیم باوہ آدم کے زمانے کا قبرستان بھی پڑتا ہے قبرستان کی دیوار کے سامنے ہی باڑے ہیں جن میں مقامی لوگوں نے گائے بھین سے باندھ کر جگہ کو پر رونک بنایا ہوا ہے اسے لیے اس طرف سے آتے ہوئے مجھے کبھی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہوتا فیکٹری میں ہفتہ واری شفٹس ہوتی ہیں ایک ہفتہ ڈے کی اور ایک ہفتہ نائٹ ان دنوں میری نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی چل رہی تھی وہ منگل کا دن تھا جب میں ڈیوٹی کرنے فیکٹری پہنچا فیکٹری کے بڑے سے دروازے پر ایک نوٹس چپکا ہوا تھا تمام ورکرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیٹ خالق کی اہلیہ کے انتقال کی وجہ سے آج نائٹ شفٹ اور کل صبح کی شفٹ میں آنے والے ورکروں کو چھوٹی دی جاتی ہے بہوکم مینیجر اتفاقاً چھوٹی نے تو خوشی تو خیر نہ دی بلکہ کوفت میں مقتلع کر دیا اب رات نو بجے اس چھوٹی کا کیا فائدہ کیا کروں کیا نہ کروں اب گھر سے نکلا ہوں تو کسی سے مل ہلوں سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں شفیق کا خیال آیا جو میرا بہت اچھا دوست فیکٹری کے حوالے سے بن چکا تھا اس کا گھر فیکٹری کے قریب ہی تھا وہ کئی بار مجھے اپنے گھر مدو کر چکا تھا میں نے فوراً اس کے گھر کے جانب قدم بڑھا دیئے دروازے پر دستک دی دستک دینے پر شفیق ہی باہر آیا تھا وہ مجھے گھر کے اندر لے گیا دنیا جہان کی باتیں کس سے لے کر ہم بیٹھ گئے ٹائم اتنی تیزی سے گزرا کے پتا ہی نہ چل سکا اس نے مجھے کھانے کی آفر بھی کی لیکن میں نے قبول نہ کی اور اپنی باتونی طبیعت سے وقت کو آگے سرکاتا رہا جب گھڑی نے رات کا ڈیڑ بجایا تو مجھے کچھ ہوش آیا کہ مجھے گھر جانا ہے اس وقت میں فیکٹری میں نہیں ہوں شفیق مجھے روکتا ہی رہ گیا لیکن میں نہ رکا فیکٹری کے پاس پہنچ کر میری نظریں غیر ارادی طور پر فیکٹری کے صدر دروازے کے جانب اٹھ گئیں ارے ارے یہ کون ہے ایک کالے برکے میں ملبوس خاتون پر میری نظریں گڑھ کر رہ گئیں اتنی رات کے وہ بھی تنہا کسے سنفے نازک کا کھڑے ہونا خود با خود بہت سے سوالوں کو جنم دے رہا تھا میں فیکٹری کے دروازے کے جانب کھنچتا چلا گیا بات سنیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں نے اسے مخاطب کیا کوئی اقدم پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی آج فیکٹری بند ہے سیڈ صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے آپ کو رات کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا آج کل کے حالات کا علم تو آپ کو ہو گا ہی میں نے اب اس برکہ پوش کو غور سے دیکھا نکاب سے جھانکتی بڑی بڑی چمکتار آنکھیں دیکھنے والے کو اسیر کر دینے کی بھرپور صلایت رکھتی تھی بس میں اسی لمحے ان آنکھوں کا اسیر ہو گیا ان آنکھوں کی عجیب سی کشش نے میرے سود بودھ چھین لیے وہ مجھے یہی کھڑا کر کے گیا ہے میں اس کا انتظار کر رہی ہوں اس برکہ پوش کی حسین آواز میرے کانوں سے ٹکرائی میں ایک سیکنڈ میں معاملے کی تحت تک پہنچ گیا ارے دیکھئے اگر آپ برا نہ بنائے تو آپ کا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کیا آپ اسی علاقے کی ہیں اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی تیر گیا میرا دل تو کٹ کر رہ گیا پلیز آپ روئے نہ بات تو کریں میں جانے کون سے جذبے کے تحت درد میں ڈوبی آواز کے ساتھ بول رہا تھا وہ میری طرف دیکھ کر بولی جی آپ نے ٹھیک پہچانا لیکن اب کیا کروں اکیلے جاتے مجھے ڈر لگ رہا ہے آج تو میرے گھر میں بھی کوئی نہیں اور یہ یہ وقت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ پھر سے رونے لگی میں نے ہمدردی سے اسے اپنے ساتھ گھر تک پہنچانے کی آفر کی جسے اس نے فوراں قبول کر لیا اس برکہ پوش خاتون نے مجھے اپنا نام ریشما بتایا اور میں ریشمی ڈوری میں بندہ چلتا جا رہا تھا مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کتنی مسافت تیہ ہو گئی ہے رات کی صبح ہوا ریشما کی سنگت میں مجھے اڑائے چلی جا رہی تھی جی چاہتا تھا یہ سہانہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو مگر جس طرح ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے اسی طرح اس سفر کی منزل یعنی ریشما کا گھر بھی آ گیا ایک بو سیدھا لکڑی کا دروازہ جس پر زنجیر پڑی تھی ریشما نے زنگالود چابی سے دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کو کہا باہر سے چھوٹا سا نظر آنے والا گھر اندر سے وسیع عریض تھا بہت بڑا سہن تھا جس کے ایک کونے پر ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا پانی کی سیلن سے اس کے اردگرد کائی سی جم گئی تھی ایک طرف خوبصورت سی کیاری میں پودے لگے تھے بیلیں دیوار پر چڑھ کر بہار دکھا رہی تھی رات کی رانی کی مہت نے سارے آنگن کو لپیٹ میں لے رکھا تھا اس کے سامنے ہی ایک تندور لگا تھا جس کے اوپر تازہ تازہ مٹی سے لیپ کیا گیا تھا بلکل بیچ میں ایک بڑا گھنہ پیڑ لگا تھا صدر دروازے سے سامنے والے پکے تین کمروں تک قریباً پچاس قدموں کا فاصلہ تھا ارے معیس صاحب آپ کہاں کھو گئے بیٹھئے نا میں واقعے کچھ کھوسا گیا تھا اس کے پکارنے پر حقیقی دنیا میں واپس آیا میرا نام اس نے کیسے پکارا حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میں نے تو اب تک اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا آپ بیٹھ جائیں اس نے ایک موڑا جس پر موٹے کپڑے کا استر چڑھا تھا میرے آگے کھسکا دیا میں آپ کے لیے کھانا لاؤں آج میں نے اپنے ہاتھ سے بریانی بنائی ہے شاید آج آپ کی قسمت میں میرے ہاتھ کا ہی کھانا لکھا تھا اسی لیے آپ یہاں ہیں اس نے جس چاہت سے مجھے کھانے کی آفر کی اگر وہ زہر بھی دیتی تو میں انکار نہ کر پاتا بریانی کا لفظ سن کر میرے سارے جذبے منجمد ہو گئے تھے اور میں اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کا انتظار کرنے لگا بریانی شاید دم پر تھی کچن سے باہر تک اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی اس کی خوشبو سے پانی میرا موں میں بھرا جا رہا تھا پھر کچھ تیر بعد ریشما ایک بڑی سی پلیٹ میں بریانی بھر کر لے آئی آپ ہاتھ سے کھائیں گے یا چمچے سے اس نے بڑی رکھائی سے پوچھا اب تک وہ برکہ اتار چکی تھی اس کا حسین مکڑا ملکوتی حسن ہوش اڑاتے نکوش سب کچھ بریانی کی پلیٹ سے اٹھتی بھاپ کی لپیٹوں میں تحلیل ہو کر رہ گیا تھا میرے آگے اب بریانی سے زیادہ کوئی شئے اہم نہ رہتی تھی پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آستینے اوپر چڑھا کر میں بریانی پر ٹوٹ پڑا میں تو یہ بھی نہ دیکھ پایا تھا کہ ریشما کی آنکھیں میرے اس جارہانہ انداز پر لہو رنگ ہو چکی تھی وہ پل پل سرشار سی ہو رہی تھی موئیس پانی تو پیلو وہ گلاس میری جانب بڑھاتی ہوئے بولی میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے میری آنکھیں ٹکرائیں اس کی آنکھوں کی پتلیاں لال انگارہ ہو چکی تھی میں نے گھبرا کر گلاس پکڑا پانی کی طرف دیکھا پانی کا رنگ بھی لال تھا اب میرے چونکنے کی باری تھی میں نے آخری نوالے میں ایک ہڈی گال کے سائٹ پر رکھی تھی جو بریانی سے نکلی تھی اب جو میں نے مو سے وہ ہڈی نکالی میری آنکھیں دہشت سے باہر کو اُبلنے لگی وہ تو انگلی کی ناخن لگی ایک پور تھی اب بریانی کی پلیٹ میں جا بجا انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھی میں نے آگے کے جانے پیر اٹھانا چاہا تو لگا میرے پیروں میں لوہے کی وزنی بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں میرا پورا وجود خوف سے تھنڈا ہونے لگا ریشما یہ سب کچھ کیا ہے میں نے مری ہوئی آواز کے ساتھ ریشما کو پکارا یہ سب اور پھر اس کا بلند کہہ کہا فضاء میں گونجا ارے یہ سب تو کچھ بھی نہیں تو تو بہت بہادر ہے آج ایک بہادر آدمی کا کیمہ بنا کر کل کباب کھاؤں گی بڑے دن ہو گئے تیرے جیسے تازہ تازہ گوشت کھائے ہوئے وہ فلک شگاف کہہ کہہ لگاتے ہوئے دوبارہ بولی خوف کی سرسراہت سے میرا پورا وجود تھنڈا پڑھنے لگا مجھے اپنی موت سامنے ہی ناچتی محسوس ہونے لگی یہ جو میں نے ابھی بریانی کھائی تھی وہ انسانی گوشت سے بنائی گئی تھی اب منظر تبدیل ہونے لگا تھا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے لگی ہری بھری کیاری سوک کر جھاڑ جھنکار میں بدل گئی تندور کا بنا چبوترہ اندر کو گر کر بیر ڈھباسا ہو گیا سامنے بنا کچن اور کمرے آسارے قدیمہ کی جھلک دکھانے لگے جنگل کا پیر دھیر سارے مکڑی کے جالوں کے ساتھ ڈرانے لگا جب میری نظر ریشما پر پڑی تو میری چیخ نکل گئی ریشما بال کھولے سفید چوگا پہنے بڑے بڑے دانت لیے گوشت سے خالی ڈھانچے کے ساتھ کھڑی تھی وہ بلند ہونے لگی اور اچانک آسمان تک جاتی نظر آنے لگی مارے دہشت کے میرا برا حال تھا میرے پیروں کی بیڑیاں ابھی تک پیروں سے لپٹی تھی اب میں پوری طاقت سے پیر مارنے لگا میرے پیروں سے لہو رسنا شروع ہو گیا تھا میں اپنے دل میں فوراں آیتل کرسی کا ورد کرنے لگا اور پھر جیسے میرا اندر ہوش و حواس میں آ گیا تھا جو جو صورتیں مجھے یاد تھی میں صدقے دل کے ساتھ انہیں پڑھنے لگا خدا سے اپنے اعمال کی مافیاں مانگنے لگا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی بلکل میرے این سامنے آ گئی ہے میں بے ہوش ہو رہا تھا اس بزرگ نے آتے ہی چڑیل کو اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے کچھ دانیں نکال کر مارنا شروع کر دیئے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے آج مجھے اسے کھا لینے دے میں بہت بھوکی ہوں چھوڑ دے مجھے آج میں تیرے ہاتھ نہیں آؤں گی وہ چڑیل کرب سے چلا اٹھی بزرگ نے پڑھائی جاری رکھی اور مسلسل اس پر وہ دانیں پھینکتے رہے وہ چڑیل بے بس ہو کر اس بوتل میں واپس آ گئی اور بزرگ نے پڑھائی کرتے کرتے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کا موں بند کر دیا آج پھر سے تیری شرارت کسی مصوم کی جان لے لیتی اب تو اس بوتل سے نہیں نکل سکتی بزرگ نے بوتل اپنی جیب میں رکھی اور پھر کچھ پڑھ کر پھونکا تو میں ہوش میں آ گیا خوش نصیب ہو خدا نے تمہاری جان بچا لی لیکن آئندہ خیال رکھنا بیٹا تم اس راستے کو اب چھوڑ دو آنے جانے کے لیے اب کسی دوسرے راستے کا انتخاب کر لو یہی بہتر ہے بابا جی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا مگر بابا جی یہ تو میرا روز کا راستہ ہے میں اب اپنے حواسوں میں واپس آ گیا تھا لو بیٹا یہ تعویز لو اب تمہیں کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں اللہ نے چاہا تو کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا خدا آفتوں اور بلاؤں سے تمہاری حفاظت کرے وہ بزرگ تعویز دے کر غائب ہو گئے میں اپنے اندر نکاحت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اچانک ابکائی کے ساتھ مجھے ایک الٹی آئی ساری بریانی باہر آ گئی جس میں انسانی انگلیاں بھی باہر آئی تھی میں اس مشکل سے باہر نکلا تو دیکھا کہ باہر قبرستان ہے اور خود میں کسی قبر سے باہر نکلا ہوں میں تعویز ہاتھ میں لے کر قبرستان سے نکل گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا اس واقعے کا ذکر میں نے آج تک کسی سے نہیں کیا آج اس واقعے کو بیتے ہوئے بیس سال ہو چکے ہیں اب میں ایک اچھی پوسٹ پر ہوں نوٹوں میں کھیلتا ہوں آج میرے پاس گھر بار بیوی بچے سب کچھ ہے لیکن ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی اس دن کے بعد سے مجھ میں یہ آئی تھی کہ مجھے بریانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے وہ بابا جانے کون خدا کے نیک بندے تھے ان کی دی ہوئی نشانی یعنی وہ تعویز آج بھی میرے دائیں بازو پر بندہ مجھے اس خوفناک واقعے کی یاد دلاتا رہتا ہے اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں